اور چلیے بڑی خبر کی بات کریں گے سیونی سے بڑی خبر بتا رہے ہیں جوہاں پر مڈے میل میں جونک نکلی ہے جو یہاں ابھی تک تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللی یا دوسرے جانور نکلتے تھے لیکن اب جونک نکلنے کا حیران کر دینے والا یہ معاملہ سیونی سے سامنے آیا جوہاں پر مڈے میل کھانے کے بعد ایک چھاتر کے طبیعت بھی بگڑ گئی ہے اور کمبھیر انفیکشن چھاتر کو ہو گیا ہے ساتھوی میں یہ چھاتر پڑتا ہے مڈے میل اس نے کھایا تھا اب اسے اسپطال میں بھرتی کرایا گیا پریجنوں کی شکایت کے بعد پرنسپل اور شکشک کو نوٹس تھما دیا گیا ہے ادھر بی آر سی نے لاپروہی کے معاملے میں یہ نوٹس بھیج آئے ای پی ای ایس سکول بیہیریہ کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے تو بہت حیران کر دینے والا یہ پورا معاملہ ہے جس میں ایک چھاتر جو ساتھوی کچھا کا چھاتر بتایا جاتا ہے گمبیر انفیکشن اسے ہو گیا ہے کیوں کیونکہ میڈے میل جو بچے نے کھایا اس میں جوک نکلی ہے جوک نکلنے کا معاملہ سامنے آیا اور اس کے بعد چھاتر کی طبیعت بگڑ گئی اسپطال میں اسے بھرتی کرایا گیا ہے تی آئی سی او میں بچے کو بھرتی کرایا گیا ہے گمبیر انفیکشن ہوا ہے اور اس معاملے میں اب نوٹس جاری کر دیا گیا ہے پریجنوں کی شکایت ہوئی جس کے بعد پرنسپل کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ شکشک کو نوٹس جاری کیا ہے بی آر سی جو ہیں انہوں نے لاپروہی کے معاملے میں یہ نوٹس بھیجا ہے ای پی ای ایس سکول بہیریہ کا یہ پورا معاملہ ہے حیران کرتا ہے یہ معاملہ جوک آخر بھوجن میں پہنچ کے سے گئی یہ اپنے آپ میں بڑا سامنے آیا پریجنوں کی شکایت ہوئی جس کے بعد معاملے میں سنگیان لیا گیا نوٹس دیا گیا ہے لاپروہی بہت بڑے اسطر کی لاپروہی یہاں پر سامنے آیا ازر خان ہمارے سامنے تھا سیونی سے جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پورے معاملے میں کہ کیسے یہ جوک کھانے میں پہنچ گئے کیا کچھ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے ازر بہت گمبیر معاملہ یہ بہت بہت بھی گمبیر معاملہ ہے ای پی ایس سکول ہے بہیریہ کا سیونی سکول کے اندر یہاں پر قریب دس تاریخ کو مدیان بھوجن میں گونچ نکلی تھی اس پورے معاملے بہالا کے سکچوں کو نے دوا دیا تھا اس کے جسے ایک ساتھک اچھا کا چھاتھ ہے پنکا جو اس نے اس سمیں بھوجن کھایا تھا اور اس کی اچھناک پیت بگڑی کا ذات کو تو اس کو آران فاران جلسٹال لے کے آیا گیا تب جا کر اس پورا معاملے کلاتا ہوا ہے بچے کی حالات بگمبیر ہے اور علاج جا رہی ہے اس پورے پرکڑ کے سامنے آنے کے بعد جو سینی بی آر سی ہیں انہوں نے پورے معاملے کو سنگیان میں لیا ہے اور سنگیان میں لینے کے بعد جو دوسری سکشہ کے انہوں پر ایسی این جاری کرنے کی کاروائی کی گئی اور جو سوسائیتہ سموں ہیں اور اسوئی ہے ان کو تک کل ہٹا دیا گیا ہے اور پورے معاملے کی چارج کی جا رہی ہے سکول کی طرف سے اس معاملے میں کیا کچھ آپ دیکھنا ہوگا کیا کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں بہت شکریہ اٰذر آپ کا اس جان کاری اور آگے بڑھیں گے بات رائی پور کی کریں گے گولی کانڈ میں پولس کو کامیان بھی ملی ہے ہتھیار سپلائی کرنے کا آر اوپی وکرم گرفتار کر لیا گیا ہے وکرم کی جھارکنڈ سے گرفتار کی گئی ہے اور جھارکنڈ کی پولس نے ہی اسے گرفتار کیا ہے رائی پور میں جو گولی کانڈ ہوا تھا اس میں ہتھیار سپلائی کرنے کا آر اوپ اسی پر ہے بکرم پر گیٹی جیل سے امن ساہو کو شفٹ کر دیا گیا چائی باسا جیل میں امن ساہو کو شفٹ کر دیا گیا ہے امن ساہو پر دراصل 90 سے زیادہ ماملے درج ہیں دیش کے کئی علاقوں میں قدرت کا ستم لگاتار چاری ہے پہاڑ سے لے کر میدان تک بھاری بارش اور باڑ کی وجہ سے حالات بھائیوہ ہو چلی ہیں ریپورٹ دیکھئے پہاڑ سے میدان تک سیلا پکہ ہے مصیبت بنی موسلدھار بارش کئی شہروں میں جل پرہاڑ سے ہاہاکار بھیشن بارش نے گیرہ وارٹر فال کو اوفان پر لا دیا ہے سیلاپ کی شکتی شالی لہریں نچلے علاقوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں جس وجہ سے آبادی والے علاقوں کو سطرک رہنے کی ہدایت دی گئی ہے مڈودرہ کے نچلے لاکوں میں پرچند بارش کے بعد حالات بے کابو ہو چکی ہیں یہ تصویریں حل دروہ گاؤں کی ہیں جہاں کمر تک پانی آ چکا ہے سیلاپ جہاں جہاں سے گزر رہا ہے وہاں انسانوں کی بنائی ہر چیز کو لیلتا جا رہا ہے گاؤں کے علاوہ شہری لاکوں میں بھی حالات جس کے تس ہیں لوگوں کے راستے کو آسان بنانے والا انڈرپاس پوری طرح پانی میں سمایا ہوا ہے پانی اتنا زیادہ ہے کہ سموچی بس اس میں سما سکتی ہے مڈودرہ سے یہ تصویر بھی دیکھئے بھاری بارش کی وجہ سے اس نفجات کو ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال میں شفٹ کرنا پڑا گجرات کا جونہگڑ لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے کسی ٹاپو میں تبدیل ہو گیا ہے ڈرون کیمرے سے لی گئی ان تصویروں کو دیکھئے ندیوں میں آئے اوفان نے زلے کے درجنوں گاموں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے یہی وجہ ہے کہ پرشاستان لگاتار حالات پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں امریلی کے بکسرہ میں سیلاب نے کچھ لوگوں کو اپنے شکنجے میں کس لیا جس وجہ سے فائر ورگیٹ کی ٹیم کو بلا کر ریسکیو آپریشن چلائے گیا سیلاب کے بیچ فسے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے پہلے ایک رستی کو بجلی کے خمبے سے باندھا گیا پھر اسی رستی کے سہارے ریسکیو ٹیم کے سزد سے سیلاب میں فسے لوگوں تک پہنچے اور پھر سافدھانی کے ساتھ سبی کو باہر نکال لیا گیا دوارکہ میں بھی سیلاب کی وجہ سے حالات بس سے بتر ہو چکی ہیں اس بیچ ریسکیو ٹیم کو ایک مندر میں سات لوگوں کے فسے ہونے کی جانکاری ملی جس کے بعد نگر نگم کی ریسکیو بوٹ کے ذریعے سیلاب میں فسے لوگوں کو سورکشیر ٹھکانوں تک پہنچایا گیا یہ مدبردیش کا نوف شہر ہے جہاں پہلی بارش نے ویوستاؤں کی پول کھول کر رکھ دی ہے محض کچھ گھنٹوں کی بارش نے پورے شہر کو کسی ٹاپو میں تبدیل کر دیا ہے اور اب اترکاشی سا یہ تصویر بھی دیکھ لیجئے لگتار ہو رہی بارش نے یہاں جنجیون اخت ویست کر دیا ہے یہ تصویریں نرمور تھانا علاقے سے آئی ہیں جہاں نالے میں آئے اوپان نے اس تھانیوں لوگوں اور شاتروں کے لیے بڑی مصیبت پیدا کر دی ہے یہاں لوگ اپنی جان کو جوکی میں ڈال کر راستہ پار کرنے کو مجبور ہیں ایمانچل پردیش کے منالی سے ڈرانے والی تصویر سامنے آئی پہاڑوں سے اترتے سیلاپ کے پانی نے اچانک انجنی مہدیو نالے کو افان پرلا دیا جس وجہ سے یہاں موجود پاور پروڈیٹ کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے جبکہ اچانک آئی اس بار کی وجہ سے کئی گھر بھی تفاہ ہو گئے اور مہراشت کے پونے شہر کی اگر بات کی جائے تو پونے شہر میں بارش نے بیٹے کئی سالوں کا ریکارڈ توڑ ڈالا عالم یہ ہو چکا ہے کہ شہر میں امڑے سلاب نے دیکھتے ہی دیکھتے پونے کی شکل و صورت ہی بگاڑ کر رکھتی ہے پونے میں بارش نے توڑا 32 سال کا ریکارڈ سڑک سے لے کر ریایشی لاکھوں تک پانی ہی پانی موسلدھار بارش سے دھراشائی ہوا پونے کا سسٹم مہراشت کے پونے شہر پر اچانک ایسی آفت آئی ہے کہ جدھر نظر جائے گی اُدھر سیلاب کی شور مچاتی لہریں ہی دکھائی دیں گی کیا سڑک کیا گھر کیا ریایشی کالونی سب سیلاب کی بھیٹ چڑ گیا ہے سنگھڑ علاقے سے آئے ان تصویروں کو دیکھ لیجئے جہاں سیلاب کی لہریں پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں ہاہاکار مچاتی یہ لہریں مانو سب کچھ بہا لے جانے کو تیار ہیں یہاں قدرت کا ایسا پرہار ہوا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے شہری ویوستہ اور بساوات چرمرا گئی ہے بدوار رات سے لگتار ہو رہی بارش نے یہاں پورے سسٹم کو دھراشائی کر دیا ہے بارش اس خطر ہوئی ہے کہ گلی محلوں میں کمر تک پانی بھر گیا ہے جس کا نتیزہ یہ ہو رہا ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ تصویریں پڑے کے ہی پیمپری چنچوڑ کی ہیں بھاری بارش کی وجہ سے یہاں بھی سیلاب جیسے حالات ہیں اونچی مارتوں سے تصویریں دیکھئے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے اشانک قدرت کے روز روپ نے پڑے جیسے دوڑتے بھاگتے شہر کی رفتار کو تھام دیا ہے یہاں کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ڈرینیز سسٹم پھیل ہو چکا ہے جس وجہ سے وارٹر لوگنگ نے چنوٹیاں بڑھا دی ہیں جہاں پارکنگ کی ویوستہ ہے وہاں پانی نے اپنے لیے جگہ بنا لی ہے لفٹ سے اوپری منزل تک جانے والوں کی چنوٹیاں اور بڑھ گئی ہیں کیونکہ لفٹ پوری طرح پانی میں ڈوپ چکی ہے پیمپری چنچوٹ سے آئی ان ٹرونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویروں کو بھی دیکھ لی چھی زبردست سیلاف کے بیچ یہ کار پھنس گئی جس میں دو لوگوں کی جان پر بنائی رہات کی بات یہ رہی کہ این موقع پر اس تھانیوں لوگوں کی مدد سے دونوں لوگوں کو سرکشت بچا لیا گیا اب پونے کے اس شوروم پر بھی اپنی نظر ڈالیے موسلا دھر بارش کے بعد امڑے سیلاف کا اثر اس شوروم میں صاف دکھائی دے رہا ہے عالم یہ ہو چکا ہے کہ شوروم میں رکھا کروڑوں کا سامان سیلاف کی بھیٹ چڑھتا جا رہا ہے پونے کے ہی بابا بھیڑے پل کا حال بھی دیکھ لیجئے یہاں حالات کسی بھی وقت بے کابو ہو سکتے ہیں کیونکہ سیلاف کا اس طرح کبھی بھی اوور فلو ہو کر شہر کی بچائی صورت کو بگاڑ سکتا ہے ادھر پونے کے ڈیککن علاقے میں موجود پل بھی پانی میں ڈوب گیا جس سے آبادی والے علاقوں پر اب اور خطرہ مندرانے لگا ہے اس کے پیچھے کارن ہے کھڑک واصلہ ڈین جہاں سے چھوڑا جانے والا ہزاروں کیوسک پانی موجودہ مسئبت کو اور بڑھا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پونے شہر کے سبھی سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں سے گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے ساتھی انڈی آر ایف کی ٹیم حالات کی لگتار نگرانی کر رہی ہے حالات لگتار بگڑنے کی وجہ سے پونے میں ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے ہمزے ہمارے وہ وہاں پر کھڑک واصلہ جو پونہ کا سب سے بڑا ڈائم ہے وہاں سے ابھی وارٹر فلو کل سے شروع آتا نائن تھوزن کیو سیکس ہم لوگ چھوڑ رہے تھے یہ پانی سیدھا پونہ میں آتا ہے یعنی پونے پڑھ جو ابھی آفت کے بادل پھوٹے ہیں وہ آنے والے کچھ اور دنوں تک شہر کے لیے چنوٹی بنے رہیں گے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحالت نہ ہی لیکن خبریں لگاتار جب